اسلام علیکم ویڈیو 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 ساکیم اور ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پانچ منٹ کی مجھے پتہ نہیں تھا کوئی بلر ریکارڈ ہو رہی ہے بعض میں سالاتے ہو ساری ویڈیو بلر تھی تو یہ دوبارہ بنا رہا ہوں سو اس محنت کے لئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک آج ہمارا ٹاپک ہے الکینز سو یہ ہائیڈرو کاربن کی ایک ٹائپ ہے ان کو ہم سیمپل ہائیڈرو کاربن بھی کہتے ہیں یہ سادہ ترین ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں اردو میں لکھیں گے تو ہم اسے کہیں گے یہ ہمارے پاس ہیں سادہ ترین ہائیڈرو کاربن ان سے سادہ ترین کوئی نہیں ہوتا سادہ ترین ہائیڈرو کاربن یہ ہمارے پاس ہے اچھا واجہ بھی پڑھیں گے کہ اس کو سادہ ترین ہائیڈرو کاربن کیوں کہتے ہیں اگلی بار ڈیسز کرتے ہیں یہ سمپل ہیڈرو کاربن ہوتے ہیں ان میں کاربن آٹم جو ہیں وہ سنگل بونڈ بناتا ہے آپ میں پتہ ہے ہیڈرو کاربن ہے تو ایک کاربن ہوگا اور دوسرا ہیڈجن ہوگا ہیڈجن تو بنا ہی ایک بونڈ بسکتا ہے وہ تو بناتا ہے سنگل بونڈ ہے ہمیں پتہ ہے کاربن سنگل ڈبل اور ٹیپل بونڈ بنا سکتا ہے تو الکین ایسی ہیڈرو کاربن ہوتے ہیں جس میں کاربن صرف سنگل بونڈ بناتا ہے کاربن کیا کرتا ہے صرف سنگل بانڈ بناتا ہے کاربن صرف سنگل بانڈ بناتا ہے کاربن ڈبل اور ٹرپل بانڈ اس میں نہیں بناتا تو ایسے ہائیڈرو کاربن جس میں کاربن صرف سنگل بانڈ بنائے انہیں الکینز کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سادہ ترین ہائیڈرو کاربن ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اگلی بات ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لیسٹ ری ایکٹیو ہیں least reactive کا مطلب کیا ہوتا ہے reaction میں حصہ نہیں لیتے reaction میں بالکل بھی حصہ اچھا reaction کرتے ہیں لیکن بہت کم حصہ نہیں لیتے ہیں ہم تقریبا کہہ ستے ہیں کہ عام حالات میں reaction میں حصہ لیتے ہی نہیں ہیں اس لئے ان کا ایک نام بھی ہے ان کو paraffins کہا جاتا ہے italian latin name i think ان کو بولتے ہیں paraffins اب اس کی وجہ بھی پڑھیں گے کہ ان کو paraffins کیوں کہتے ہیں اچھا paraffins کہنے کی وجہ ہی ہے کہ جو paraffins لفظ ہیں یہ بھی دو لفظوں سے بنا ہوا ہے para اور affins para کا مطلب ہوتا ہے less اور affins جو لافظ ہے نا وہ affinity سے نکلا ہے affinity کا مطلب ہوتا ہے reactivity affinity کا مطلب ہے جی reactivity اب کیوں کہ یہ less reactive ہوتے ہیں یہ کم reaction میں حصہ لیتے ہیں کم react کرتے ہیں اس لئے ان کو ہم paraffins کہتے ہیں کم react کرتے ہیں اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے جی paraffins کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اگلی property ان کی یہ ہے کہ یہ homologous series بناتے ہیں کیا بناتے ہیں جی homologous series اب homologous series کیا ہوتی ہے homologous series کو اگر ہم دیکھیں تو homologous series میں ہمارے پاس نام سے ہمیں سمجھ آئے گی homo homo کا مطلب ہوتا ہے same 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 مطلب ایک جیسا یہ ایک ایسی series ہوتی ہے جس میں موجود compounds کا general formula sorry یہ ہی آگا general formula اور functional group ایک جیسا ہوتا ہے functional group ایک جیسا ہوتا ہے so homologous series ایسے compounds کا group ہوتا ہے which have same general formula and same functional group اب لکہ ان homologous series بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ alkenes کے جو سارے کے سارے members ہیں ان کا functional group اور ان کا general formula same ہوگا ہم alkenes کی homologous series لکھ کے آپ کو سمجھاتے ہیں سو پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے میتھین پہلا member ہے ہمارے پاس میتھین اس کو بولتے ہیں میتھین اچھا جی دوسرا ہمارے پاس member اس کا ہوتا ہے ایتھین اس کا فرمولا ہوتا ہے CH3 CH3 اس کو بولتے ہیں ایتھین ایتھین یہاں زبر لگ جائے گا اگلے member ہمارے پاس ہوتا ہے جس کا جی propane اس کا فرمولا کیا ہوتا ہے جی اس کا نام ہے جی propane propane زبر ہو گئے یہاں پر فرمولا اس کا ہوتا ہے CH3 CH2 CH3 اسی طرح سے ہمارے پاس ہوا جائے گا بیوٹین اس کا فرمولا ہوتا ہے CH3 CH2 CH2 CH3 یہاں پر ایک بات آپ دیکھیں تو homologous series میں ہر اگلے آنے والے member میں فرق کس چیز کا آ رہا ہے دیکھیں اگر ہم فرمولے میں دیکھیں تو CH2 کا فرق آ رہا ہے ہر اگلے member میں CH2 ایڈ ہوتا جا رہا ہے یہاں پر CH3 CH3 اگلے member میں ایک CH2 بڑھ گیا اگلے member میں ایک CH2 اور بڑھ گیا تو اگلے member میں کس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے CH2 کا اس کی علاوہ اور کس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم میس کی بات کریں تو میس میں اضافہ ہو رہا ہے 14 یونٹس کا کیسے دیکھیں CH2 کا اضافہ ہوا CH2 کا اضافہ ہونے کا مطلب کیا ہے کارمن کا میس کتنا ہوتا ہے جی کارمن کا میس ہوتا ہے 12 اور ہرڈن کا میس ہوتا ہے 1 اور ہرڈن 2 ہیں سو ہمارے پاس total answer آ جاتا ہے 14 سو اگلے کے میس میں کتنے کے یونٹس کا اضافہ ہو جاتا ہے 14 یونٹس کا اس کا مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے میتھین کا اگر میں میس لکھ لوں یا ایتھین کا لکھ لیتے ہیں ایتھین میں ہمارے پاس دو کارمن ہے اور ہرڈن ہے 6 سو یہ ہمارے پاس 24 پلس 6 30 ہو گیا اوکے اس کے میس ہو گیا 30 اب پروپین کا نکال لیتے ہیں پروپین میں ہمارے پاس کارمن ہوتے ہیں جی یہ کیا کیا ہے ہمیں ہوتے رکھیں پروپین میں ہمارے پاس کارمن 3 ہیں اوکے اور ہرڈوژن ہمارے پاس ہوتے ہیں جی 3 36 اور 2 8 سو دیکھیں کیا آتا ہے جی 12 36 اور 8 اس میں ایڈ کریں تو کیا آجائے گا ہمارے پاس 44 ٹھیک ہو گیا 44 اب ذرا ڈیفرنس چیک کرتے ہیں دیکھیں 44 میں سے 30 مائنس کرنے تو انتر 14 آتا ہے تو ڈیفرنس کس چیز کا بن رہا ہے جی 14 یونٹس کا ڈیفرنس ہاتا ہے ہر اگلے الیمنٹ میں 14 یونٹس کا ڈیفرنس ہاتا ہے سو یہ ہمارے پاس ہیں کچھ جنرل ہمارے پاس انٹرودکشن الکینس کا اب ہم الکینس کے کچھ سورسز کو ڈسس کر لیتے ہیں کہ کہاں کہاں سے الکینس کو حاصل کیا جا سکتا ہے سورسز کی بات کریں گے سورسز کہتے ہیں ذرائع کو کہ ہم کہاں کہاں سے وہ الکینس کو حاصل کر سکتے ہیں الکینس کے کون کون سے ذرائع ہوتے ہیں جن ذرائع سے ہم اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے سو ہمارے پاس جو مین سورس ہوتا ہے الکینس کا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی پیٹرولیم اور نیچرل گیس اردو میں بھی اس کو ایسے لکھیں گے پیٹرولیم یعنی کہ پیٹرول پیٹرولیم ویسے خیر پیٹرولیم میں صرف پیٹرول نہیں ہوتا اور قدرتی گیس یہ جو ہے ہمارے پاس دو بڑے ذرائع ہیں کشیز کے الکینس کے اچھا جو نیچرل گیس ہوتی ہے یہ کنٹین کرتی ہے ہمارے پاس 85% میتھین اس میں 85% میتھین ہوتی ہے سو ہمارے پاس جو قدرتی گیس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے 85% میتھین ہے ہمارے پاس سورسز میں دیکھیں دوسرا پوائنٹ کہا ہے جی قدرتی گیس میں قدرتی گیس میں پچاسی فیصد میتھین ہوتی ہے یہاں سے آپ کو کلیر ہوگا کہ یہ کتنا بڑا سورس ہے اگلی ہم بات کریں تو دیکھیں نیچرل گیس میں تو ہم نے دیکھ لیا 85% میتھین ہے پیٹولیوم سے میں کیا حاصل ہو سکتا ہے پیٹولیوم ایک مکسچر ہے اس میں کئی چیزیں ہیں ہم ایک پروسز کو یوز کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ ٹیمبریچر پیٹولیوم کو ہیٹ کیا جاتا ہے اب پیٹولیوم کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں پیٹولیوم سے کئی ساری چیزیں نکال لیتے ہیں اب پیٹولیوم سے کرا نکلتا ہے فریکشنل دسلیویشن سے پیٹولیوم سے نکلتا ہے جو جو کروڈ آئیل ہوتا ہے اس کو پیٹولیوم بولتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا خطرہ ٹرک جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر کروڈ آئل ہوتا ہے خطرہ ٹرک جا رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے کروڈ آئل لکھا بھی ہوتا ہے بعض وقت کروڈ آئل کو پیٹرولیم بھی کہتے ہیں سو اس پیٹرولیم سے کیا نکالتے ہیں ہم جی پیٹرولیم سے ہمارے پاس نکلتا ہے جی الپی جی اس سے نکلتا ہے ہمارے پاس گیسولین گیسولین وہ پیٹرول ہے جو ہم ڈلواتے ہیں بائیک میں اس سے نکلتا ہے کیروسین کیروسین کیا ہوتا ہے جی کیروسین مٹی کا تیل مٹی کا تیل بھی اس سے نکلتا ہے جی اس کے علاوہ اس سے نکلتا ہے جی ڈیزل اس سے ہمارے پاس لبریکنٹس نکلتے ہیں جو موبرائل وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں جی وہ نکلتے ہیں پیٹرولیم سے کروڈ آئل سے اس کی فریکشن اڈیسلیشن کرتے ہیں آگے جاگے اس کو ریٹیل میں ہم دست کریں گے چپٹر سکرین کے اندر سو ابھی ہم اتنا اس میں ذہن رکھ لیتے ہیں ذہن میں رکھ لیتے ہیں اوکے اس کے علاوہ ان سے جو اچھا یہ جو چیزیں نا یہ لبریکنٹس ہو گئے ڈیزل ہو گئے یا کیروسین ہو گیا یہ بھی مکشر ہوتے ہیں کسی چیز کا اگر ہم اس کی فریکشن اڈیسلیشن کر دیں تو ہمیں یہاں سے حاصل ہو جائے گی بنزین سی ایس 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 حاصل ہو سکتی ہے سی ایس تری سی ایس تری ہم اسے نکال سکتے ہیں یہاں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جو سورسز ہیں وہ ہمارے پاس دو بڑے بڑے ہیں نیچرل گیس اور پیٹرولیم ان سے ہم جو ہیں نا وہ کئی طرح کے الکینز حاصل کر سکتے ہیں اچھا جی آگے چلیں تو ہمارے پاس مارش گیس بھی اس کا سورس ہوتی ہے مارش گیس بھی سورس ہوتی ہے کسی چیز کا الکینز کا مارش گیس میں سی ایش فور نکلتی ہے اب مارش گیس کیا ہوتی ہے مارش گیس جب خوراک خوراک کی خوراک کو بیکٹیریا توڑتے ہیں بیکٹیریا جب خوراک کو توڑتے ہیں تو وہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں سے ایک گیس گیس نکلتی ہے اسے مارش گیس کہتے ہیں اب یہ گیس بیسیکلی جیسے قدرتی گیس میں ہمارے پاس ایٹی فائی پرسن میتھین ہوتا ہے ایسے مارش گیس میں بھی سارا کا سارا کیا ہے اس میں میجر کمپوننٹ اس کا میتھین ہی ہوتا ہے سو مارش گیس میں میتھین ہوتا ہے یہ بیکٹیریا اب خوراک میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں سبزیاں بھی ہو سکتی ہیں اور پل بھی ہو سکتے ہیں اور گوش بھی ہو سکتے ہیں اور مردہ جاندار بھی ہو سکتے ہیں اور زندہ جاندار بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو کول گیس ہمیں حاصل ہوتی ہے اب کول گیس کہاں سے حاصل کرتے ہیں کول گیس بھی کول گیس سے بھی ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں یہ چیزیں کول گیس کہاں سے حاصل ہوتے ہیں کول گیس کوئلے کی ڈسٹیکٹیو ڈسٹیلیشن سے ہوتی ہے فریکشنر ڈسٹیلیشن ہوتی ہے لیکوٹس کی اور ڈسٹیکٹیو ڈسٹیلیشن ہوتی ہے ہمارے پاس سالٹس کی سو وہاں سے ہم کول گیس حاصل کر سکتے ہیں میرے خاص ہے شاید تھوڑا سا یہ ہیل گیا تھا یہاں سے دیکھ لیں لاسٹ وڈیو میں بھی تھوڑا سا جو فریم تھا وہ صحیح نہیں آیا اس کے لیے سوری سو ابھی یہ ہیل گیا تھا میں نے کچھ جنمج جگاڑ سمجھنے لگایا ہوا تھا وہ طور صحیح گیا اس کے لیے سوری نیکس ہمارے بات سے جی ہم اس سے اس کے علاوہ فیول گیس سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اچھے یہ فیول گیس ہمیں حاصل ہوتی ہے یہی سے ہی پیٹرولیم کی ڈسٹرکٹر ڈسلیشن سے حاصل ہوتی ہے جب ہم ڈسٹرکٹر ڈسلیشن کرتے ہیں نا پیٹرولیم کی تو وہاں سے الپی جی گیسولین کیروسین ڈیتل لبریکنٹس یہی سے ہمیں فیول گیس بھی حاصل ہوتی ہے اور ان کے مزید اب اس کو ہیٹ کریں تو یہاں سے ہم کئی اور چیزیں کئی اور الکینز کی ٹائپ جہاں وہ ہم نکال سکتے ہیں اور اگر ہم میتھین کو ڈیٹیل سے سمجھیں کہ میتھین کا کیا کیا سورس ہو سکتا ہے سو میتھین ہمیں حاصل ہو سکتی ہے گوبر گیس سے اب گوبر کیا ہوتی ہے جی گوبر کا تو پتا ہے سوری گوبر گیس کیا ہوتی ہے یا سیوچ گیس کیا ہوتی ہے گوبر کا تو آپ کو پتا ہوگا گوبر کو بھی بیکٹیریا جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ڈی کمپوز کرتے ہیں اس کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہاں سے کیا گیس نکلتی ہے وہاں سے سی ایچ فور گیس نکلتی ہے جس کو گوبر گیس یا سیوچ گیس کہتے ہیں سیوچ وارٹر ہوتا ہے وہاں سے بھی یہی گیس نکل رہی ہوتی ہے اس کا ایک اور نام ہوتا ہے جی بائیو گیس یہ ایک ہی چیز ہے یوں سمجھ لیں یہ ہے میجر کمپوز کا میتھین ہی ہوتا ہے سو اس میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے مطلب گوبر گیس میں تو جانوروں کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ ہے سیوچ میں جانوروں اور انسانوں کا مکس آ جاتا ہے سیوچ گیس جو سیوچ یعنی جو سیوریج والا پانی ہوتا ہے اس میں جو سیوریج میں جو میٹیریل ہوتا ہے وہاں سے بھی گیس بنتی ہیں بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں سیوریج کے جو بڑے بڑے ڈھکانے وہ ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں سو یہ ہمارے پاس تھا جی آج کا ٹوپک جس میں ہم نے پڑھا ہے پیٹرولیم جس میں ہم نے پڑھا ہے جی الکینس الکینس کے سورسز کو ہم نے ڈیسٹس کیا ہے اور الکینس کی جنرل کرکٹرسٹک کو تھوڑا سا ہلکا سا ہم نے اس کو ڈیسٹس کیا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو پیرافین کیوں کہتے ہیں اگلے ہم لیکچر میں اس کی پریپریشن کریں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستوں سے شیئر ویڈیو ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں